مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے آئیے آپ کو شیخوپرے میں ایک مچھلی کی دکان پر لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے انکر پرسن محمد شویب بھٹی موجود ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شویب بھٹی سنر نیوز شیخوپرہ سے جیسے سردی کا موسم آتے ہی عوام نے رکھ کیا تھا ڈرائی پورٹس کے جانب اسی طرح سے آج یہاں موجود ہیں روڈ پہ ایک مچھلی فروش کے پاس وہاں پہ عوام بہت کثیر تعداد میں موجود ہے مچھلی کی طرف لوگ راغب ہیں یہاں پہ ہم دکاندار سے بات کرتے ہیں مچھلی کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں مچھلی کی اقسام یہاں پہ پوچھتے ہیں بھائی سے کہ کس کس قسم کی مچھلی ہے ان کے پاس اور عوام کا کتنا رش ہے السلام علیکم کیا نام ہے میرے بھائی کا میرا نام مبین مبین بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس کس قسم کی مچھلی ہے بھائی ہمارے پاس تقریباً چار قسم کی مچھلی ہے ایک چڑا مچھلی ہے جو چھوٹا دانہ ہوتا لیکن جب پکتا بہت ملزار پکتا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کالا رہو ہے سلور ہے گلفام ہے یہ ساری اچھی مچھلی تو زیادہ تر سیل یہاں پہ کیا ہوتی ہے کون سی مچھلی لگا ہے قریباً یہاں پہ سیل کالا رہو ہوتی ہے کالا رہو کی کیا افادیت ہے اس کی وجہ کیوں اس کی وجہ ایسی کوئی نہیں لوگ اسے شوک سے کھاتے ہیں یعنی کہ عوام زیادہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کالا رہو جو ہے اس کی سیل زیادہ ہو رہی ہے اور عوام جو ہے کالا رہو کو زیادہ پسند کر رہی ہے ابھی ہم یہاں پہ چوک خریدنے آیا فش خریدنے آیا ان سے کسی سے بات کرتے ہیں کہ وہ کالا رہو کیوں خریدتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی السلام علیکم جی باللکم سلام یہ کیا نام ہے بھائی جی زیاد میرا نام ہے جی زیاد بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ مچھلی لینے آیا جی میں ادھر مچھلی خریدنے آیا ہوں تو رکسر آتا رہتا ہوں تو اس لیے آپ کالا رہو مچھلی لے رہے ہیں جی ہم کالا رہو مچھلی جو نام وہ خریدیں گے جی بھائی یہ بتائیں کہ کالا رہو کالا رہو آپ کیوں لے رہے ہیں وہ اس لیے کہ کالا رہو جو نام وہ بچے ہی بہت پسند کرتے ہیں اور ہم بھی پسند کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو کنڈے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس لیے یعنی کہ کالا رہو ہم پسند کرتے ہیں جی ان کا کہنا یہ ہے کہ بچے پسند کرتے ہیں کالا رہو کو زیادہ اور اس میں کانٹے کم ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ کالا رہو استعمال کرتے ہیں اور اس کی ڈاکٹرز بھی ان کو کالا رہو سلیس کرتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہوتی ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ابھی کسی اور کسٹمر سے بات کرتے ہیں جو یہاں پہ فش کریدنے آئے ہیں جی ایک اور یہاں پہ شہری موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں یہ بھی فش کریدنے آئے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام امیر خان ہے میں شکھ پورا سایا ہوں ادھر فروق آباد پہ مچھلی لینے ہیں یہاں مچھلی لینے آئے ہیں جی جی مچھلی لینے ہیں اور یہاں کا جو ریٹ ہے وہ بہت مقبول ریٹ ہے آج میری فرنڈز کی پالٹی تھی تو فرنڈز نے مجھے کہا ہے کہ مچھلی کی آفر نے کیا کہ مچھلی ہمیں کھلائیں ہمیں پالٹی دے تو آج میں اپنے فرنڈز کو پالٹی دینے آیا ہوں اور یہاں سے مچھلی کھرید رہا ہوں اور بہت ریٹ مقبول میں یہاں سے مچھلی ہمیں مل رہی ہے فروق بھئی یہ بتائیں کہ آپ کون سی مچھلی کھرید رہا ہے میں تو یہاں کالا رہو مچھلی کھریدنے آیا ہوں اس کی دراصل وجوہات یہ ہے کہ وہ ایک ہی سائز میں ہوتی ہے مچھلی نہ اس میں چھوٹے کانٹے نہ بڑے کانٹے وہ ایک ہی جسرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جسرہ وہ انہی چیز ہوتی کنگی ویسے وہ مچھلی ہوتی ہے ثابت ایک ایک پیس ہمارے بائیڈ میں آ جاتا ہے تو مزہ اتا ہے اور جو مچھلی کھانے کا جو چیز ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے بہت شکریہ ہے یہ تھے ہمارے بھائی انہوں نے بھی یہ ہی بتایا کہ جو کالا رہو لینے آیا ہے یہ فائدہ ہے کہ کانٹے کم ہوتے ہیں اس کو نکالنے میں اور کھانے میں آسان نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہیں مچھلی فروشٰ سے بات کرتے ہیں جو مارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کیسے سیل ہو رہی ہے السلام علیکم اسلام آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ بیچ رہے تھے ہیں تو مچھلی یہ بتائیں کہ اس بار زیادہ سیل ہو رہی ہے یا پچھلی بار زیادہ سیل ہو رہی ہے آئر کی زیادہ سیل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ پہ جیڑھے پہلے فارم نہیں سی ڈراب ہوں دے سی سلاب آگیا او سلاب بھی نہیں آیا ہے وہ دی وجہ تو فارما تو بھی نسبت زیادہ آبا وہ دی مارکیٹ بھی زیادہ ہوئی ہے مچھی جی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بار جو ہے نا فش زیادہ سیل ہو رہی ہے کہ سلاب کی وجہ سے اب مارکیٹ میں مچھلی بہت موجود ہے اور کسی تدا سے سیل ہو رہی ہے آجا سر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس کس قسم کی مچھلی موجود ہے میرے پاس ناب مچھیا رو بھی بھی ہے سیلور بھی ہے بیگ ایڈ دے بھی ہے تھیلے دے بھی ہے بڑا رو بھی ہے تو ان کے ان کے کیا ریٹس ہیں کالا رو کے کالا رو جڑا نا کلو والا دھانا وہ ایک سو سیر پہ دو سو رو پہ بھیجی دا جڑا چھوٹا سیلورہ ڈیڑھ سو رو پہ کلو اور بڑا دو کلو والا دھانا جڑا وہ ٹائی سو رو پہ کلو تو یہ ریٹس جو ہے یہ اس بار زیادہ مہنگی ہے یا پچھلی بار سستے تھے یا سستے ہیں اس بار سستہ ریٹ ہے ٹھیک ہے اچھا جی اسلام علیکم اسلام یہ بھئی آپ مچھلی لینے آئے یہاں پہ جی بیچ رہا ہوں یہ بھی مچھلی بیچ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی مچھلی آپ کی کس قسم کی مچھلی بیچ رہے ہیں جی میں ہر قسم کی بیچتا ہوں لیکن آج نہیں لگائی میں نے تو پہلے میں لگاتا ہوں جی ٹھیک ہے یہ بتا رہے ہیں کہ آج نہیں لگائی لیکن پہ ہر قسم کی مچھلی میرے پاس بھی موجود ہوتی ہے میں بھی مچھلی سیل کر رہا ہوں اور ان کی جلدی سیل ہو گئی ہے یہ سیل کر چکے ہیں اپنی مچھلی جی ناظرین آپ کو آج بتایا آ گیا کہ مچھلی کے بارے میں اور کس طرح سے آپ نے مچھلی دینی ہے بازہ مچھلی کی کیا پہچان ہے اور جی ناظرین ایس این ان پاکستان نیوز ایچ ڈی کے اس پروگرام سے اپنے ہوس محمد شویب بٹی کو اجازت دیجئے اللہ نگے پانے موسیقی